بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش شام دید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر دروت اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد ناظرین آج سارا دن بہت زیادہ تھنڈ رہی ہے اور ہم نے سوچا ہے کہ بہترین آج حلوہ تیار کریں اور نوش فرمائیں بہت زبردست ناظرین یہ حلوہ ہمارا تیار ہوا ہے جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ گھڑ کا حلوہ ہے ناظرین بہت شاندار اور یہ قریب سے آپ کو بتا رہے ہیں دانے دار ہے بلکل اور ریسپی بھی بہت آسان ہے چلے آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چار گلاس آپ نے پانی ڈالنا ہے دیچکی کے اندر اور ایک پاؤ گھڑ اس میں شامل کر دینا ہے دیسی گھڑ اور اس کا شیرہ بنا تیار کر لیں آپ ناظرین یہ پانچ منٹ میں شیرہ تیار ہو چکے اب اس کو اتار لیں آگ سے اور اس کو چھان کے ایک علیدہ برطن میں ڈال دیں اب ناظرین ایک اور صاف ستری کڑائی لے لیں اور اس کے اندر یہ ایک پاؤ ہم نے دیسی گھیڑ ڈال دیا اس کے اندر اور پانچ سے چھے علاچی اس میں شامل کر دیں اور اس کو دو منٹ تین منٹ علاچیوں کو بھون لیں یہ ناظرین علاچی ہم نے بھون لی ہے اب ہم اس کے اندر ایک پاؤ سوجی ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آگ پہ آپ نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے ناظرین وقتے وقتے سے آپ نے چمچہ چلاتے جانا ہے تاکہ یہ سوجی ہماری جونس ہے لگ نہ جائے ناظرین یہ پانچ سے دس منٹ میں سوجی ہماری جونسی ہے وہ براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور آئل سارا اوپر آگیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پہلے سب سے پہلے چولے کی آگ آستہ کرنی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شیرہ شامل کرتے جانا ہے آپ نے ناظرین شیرہ شامل کرنے کے بعد آپ نے آگ کو بالکل درمیانی درجے میں کرنی ہے اور اس کو گھڑا ہونے تک پکانا ہے آپ نے یہ سوجی ہماری گھڑی ہوگی ناظرین آپ نے چمچے چلاتے جانا ہے چمچہ روکنا نہیں ہے چلاتے جب تک یہ گھڑا نہ ہو یہ دیکھیں ناظرین خلوہ ہمارا جانس ہے وہ گھڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پشتا تھوڑا سے کاجو اور بادام اور کشمی شامل کریں گے اور اس کو مزید آپ نے اوپر بھکن دے کے اس کو پانچ منٹ دم لگانے ناظرین یہ آپ کو مدم کر کے ہم نے جو دم لگایا تھے اور دیکھیں آئی سارا ہمارا جونس ہے وہ اکھر آ گیا گھی اب ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن ناظرین دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست بنا ہے ناظرین ناظرین یہ گھڑ کا شاندار حلوہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور بہت ہی زبردست ناظرین یہ تیار ہوئے آپ اسے ہماری ریسپی کی طرح بنا کر زور کمنٹس میں مجھے لکھ کے بتائیں کہ یہ کیسا بنا ہے آپ کا اور آپ کے مہمان خوش ہو جائیں گے ناظرین یہ جب بہت زیادہ تھنڈ ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ میں گھڑ کا حلوہ لازمی بناوں چلیں آج ہم نے آپ کو اپنی ریسپی شیئر کر دی ہے ناظرین ایک دفعہ سوت فاتحہ میری والدین کے لیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر لیں تینکیو ویری مچ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ جو بھی چینل میرے چینل کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا سب کا شکریہ خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ